مجید ونسود الحمید وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا صدق اللہ مولانا العظيم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُ الْأَمِينُ الْكَرِيمِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي بَلَغَنْ عُلَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ بُجَابِ جَمَالِهِ حَسُنَتْ جَمِيعُ خِصَالِهِ سَلُّوا عَلَيْهِ وَآلِهِ يَا صَاحِبَ الْجَمَالِ وَيَا سَيِّدَ الْبَشَرِ مِنْ وَجْهِكَ الْمُنِيرِ لَقَدْ نُفِّرَ الْقَمَرِ لَا يُمْكِنُ الثَّنَاءُكَ مَا كَانَ حَقُّ بَعْدَسْ خُدَابَ زُرْبُتُوهِ قِسَّ مُخْتَسَرْ رَبِّ شَرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْنُ عُقْدَتَمْ مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ وَكَوْلِي اللَّهُمَّ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا لَا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ مَوْلَا يَسَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا عَلَى حُبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْكِ كُلِّهِمِ مُحَمَّدٌ سَيِّدُ الْكَوْلَيْنِ وَالْثَّقَلَيْنِينَ وَالْفَرِيقَيْنِ مِنْ عُرْبٍ وَمِنْ عَجَمِينَ هُوَ الْحَبِيبُ الَّذِي تُرْجَى شَفَاعَتُهُ لِكُلِّ حَوْلٍ مِنَ الْأَحْوَالِ مُقْتَهِمِينَ مُنَزَّهٌ عَنْ شَرِيكٍ فِي مَحَاسِنِهِ فَجَوْحَرُ الْحُسْنِ فِيهِ غَيْرُ مُنْقَسِمِينَ اللہ تبارک و تعالی جل شانو بحمد و ثنہ اور حضور نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی بارغا دے اندر حدیعِ دھرود و سلام ارض کرنے تو بعد گرامی قدر حضرات اجدی جمعہ شریف دی نشست کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے علمِ مبارک تے حوالِنا کفتگو کرنی ہے اللہ کریم حق بیانی دی توفیق آتا فرمائے حضراتِ محترم بنیادی اور عقیدِ دینباطاں انتہائی ذہن نشین کرنوالیاں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے علمِ مبارک نو کچھ لوگ توحید دے خلاف سمجھ دینے کہ جو حضور واسدِ علم منی ہیں تے توحید اچھ فرق آندہ ہے تو یاد رکھو توحید اسلام دا بنیادی اور اور پہلا عقیدہ ہے اور ایمان دی روح ہے توحیدِ باری تالہ توحید پختہ ایمان ہے اس دیندر کسے بھی کسم دے شک شبہ دی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اللہ تعالی یکتہ ہے ایک ہے وحدہ ہو لا شریک ہے اپنی ذات دے اندر بھی اور اپنی صفات دے اندر بھی دنا وچ ہی میرے رب دا کوئی شریک نہیں ہے نا ذات اور نا صفات نا اسدی علوہیت دے اندر کوئی اسدہ سامنی اسدہ ہمسر اسدہ شریک نہیں ہے اگر کوئی شخص کوئی بندہ یہ اکیدہ رکھنا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام اور مقربی فرشتیاں دے بچوں کسے دا علم مقدار دے لحاظ نال قیفیت دے لحاظ نال اللہ دے علم دے برابر ہے کہ او بندہ دائرہ اسلام کو خارج جائے گا کوئی بھی بندہ اگر ایک اکیدہ رکھے کہ کسے نبی کسے رسول کسے مقرب بارگاہ کسے فرشت دا علم اللہ دے علم دے برابر ہے کہ او بندہ مسلمان نہیں رہے گا اوہ خود بھی گمراہ ہے اور دوسرینوں بھی گمراہ کرے گا اور اسی الحمدللہ سمہ الحمدللہ اہل سنت و جمع ساڑھا اس بات دیو پر یقین کامل ہے اختا عقیدہ ہے اور سچے دل اس بات دا اقرار کرنے ہاں کہ اللہ دا علم ازلی ہے عبدی ہے قدیم ہے ذاتی ہے اور غیر متناہی ہے میں کوشش کرانگا آسان الفاظ یہ ساڑا عقید ہے کہ یاد ہونا چاہید ہے اصبر ہونا چاہید ہے نو کہ ساڑھا سنیا دا قیدہ ہے کہ اللہ دا علم ازلی ہے اور عبدی ہے یعنی ہمیشہ تو ہے اور ہمیشہ ران ہے اے نہیں بے کسے وقت اللہ دا علم ہوئینا یا ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ دا علم نہیں ہوئے گا نا اللہ دا علم ہمیشہ تو ہے اور ہمیشہ ہی رہے گا نا ہاں والا کمی والا تصور ہی ہوتے کوئی نہیں دوسری بات ہے کہ اللہ دا علم قدیم ہے شروع لا تو ہے ہمیشہ تو ہے اور غیر متناہی ہے غیر متناہی نہ مطلب ہے کہ او دی حد کوئی ہے کوئی اللہ دے علم دی حد نہیں جان سکتا کوئی اس دی انتہا نہیں جان سکتا اس دا علم ایسا ہے کہ جس دی انتہا ہے غیر متناہی ہے نائی اس دے علم دی حد بندی کی تی جا سکتی ہے اور نائی اس دے علم دے اندر کوئی تبدیل آ سکتی ہے جیسا اس دا علم ہے ہمیشہ انج ہی رہ گا ہر چیز نوں اللہ تعالی اس دے پیدا ہوں تو پہلے اس دے پیدا ہوں تو بعد اس دے فوت ہوں تو بعد اس دے وجود دے ختم ہوں تو بعد دا سارا بھی تقسیلی علم اللہ تبارک و تعالی دے کول ہے اور اللہ دا علم اپنا ہے ذاتی ہے اس نوں کسے نے علم دتا نہیں اللہ نوں کسے نے علم دتا نہیں ہے اللہ نوں کسے نے علم سکھایا نہیں ہے بلکہ اس دا اپنا ذاتی علم ہے اور جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا علم نہ ازلی ہے نہ قدیم ہے نہ ذاتی ہے نہ غیر ہے نہ ہی 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 نہ ہ کسے قسم دی کوئی برابری یا تصبر ہی اہل سنت و جماعت نزدیک نہیں ہے نبی پان صلی اللہ علیہ وسلم دا علم اپنی جگہ تھی اگرچہ بے انتہا ہے بہت ہی زیادہ وسیع ہے تمام مخلوق دا علم ہے حضور اللہ نے عطا فرمایا ہے لیکن اس دے باوجود جنہیں ساتھ سمندران دے سامنے ایک پانی دے کترے دی ہے اللہ دے علم دے سامنے سمجھا رہے گا کہ ایک پاس سمندران ایک پاس پانی دا ایک کترہ ہوئے اس دی ساتھ سمندران دے سامنے کوئی بکت ہے نہیں یہ برابر کی میں ہو سکتا ہے سوچیا بھی نہیں جا سکتا اسے طرح حضور دا علم کترے دی ماند ہے اور اللہ دا علم سرکی کروڑا سمندران دی ماند ہے تو اللہ دے علم دے نال حضور دے علم دی کوئی برابری نہیں ہے جنہیں کہ بعض باد باطل خبیص لوگیں کہن دینے کہ یہ سنی جڑھنی نا او کہن دینے کہ اللہ دا سارا علم حضور دے قولے استراللہ لزیم لزیم قطعن اہل سنت و جماعت دا اے عقیدہ نہیں ہے جڑا بندہ ایک گلک کردہ ہے نا کہ اللہ دا سارا علم حضور دے کھولے اور جھوٹ بھولتا ہے حضور دے علم پاک اللہ دے علم پاک کوئی نسبت ہی نہیں ہے یہ عقید دی بات ہے آج لوگ اپنے پولوں گلان گھڑ کے تو اس نو ساٹھے ہر منصوب کر کے کہن دے لو جی ہے سنیا دا عقیدہ جبکہ ساڑھا او عقیدہ ہر گزے ساڑھا عقیدہ جے بیان کرنا جے کہ ساڑھے کسی عالم دین مستناد موت بار مسلک دی اتھنٹک شخصیت دی تقریر یا تحریر چو بیان کرو کہ اے تو عقیدہ اتنی کسی اپنے پولوں ہی عقیدہ بیان کر کے تو اس نو ساڑھے کھاتے پائی آؤ کہ آج انہ دا عقیدہ نا ساڑھا عقیدہ فل واسی علیہ الاعلان بیان کر رہے ہیں کہ اللہ دا علم ہمیشہ تو ہے حضور دا علم ہمیشہ تو نہیں ہے اللہ دا علم ذاتی ہے حضور دا علم ذاتی نہیں ہے اللہ دا علم قدیم ہے حضور دا علم قدیم نہیں ہے اللہ دا علم غیر متناہی ہے حضور دا علم غیر متنائی نہیں ہے حضورت علم دی پھر بھی کوئی نہ کوئی ہاتھ ہے لیکن اللہ دے علم دی کوئی ہاتھ دے پھر کوئی کھرے کہہ سکتا ہے کہ اہل سنت و جمعہ اجماع دے کہنے دن کہ اللہ دا سارا علم حضورت کھولے قطعن اے اہل سنت و جماعتہ عقیدہ ہر ازئے نہیں ہے اور قرآن مجید دیاں جتنیاں آئتاں پھر وہ پڑھ دینے کہ جیہا فلان آیتے فلان آیتے فلان آیتے اِنَّ دَوِچِ مَوْجُودِ کہ اللہ کا علاوہ کوئی غیب نہیں جاندہ کہ سننی جڑنے اے حضور واسطے علم غیب مندے لہذا اے مشرق نے اور قرآن دیاں اہتاں پڑھ کے غلط استضلال اور سرجمہ کر کے عوام الناس میں گمراہ کرنے پروشش کردے تو یاد رو اہلِ سنت واجماد دا یقیدہ اور اسنو مشہور مفسر قرآن سید محمود آلوسی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی دیاں در اسنو لکھے آئے کہ وہ فرماندے میں وَلَعَلَّ الْحَقَّ أَنْ يُقَال کہ حق بات یہ ہے کہ ایک آجائے اِنَّ عِلْمَ الْغَيْبِ الْمَنْ فِيِّ اَنْ غَيْرِهِ جَلَّا وَعَلَا کہ اُو عِلْمِ غَيْبِ جس تبارے اللہ تو علاوہ نفی کیتی گئی کہ رب تو علاوہ کوئی غیب نہیں جاندہ قرآن دے جڑی جڑی آیت ہے علم غیب دی نفی کیتی گئی کہ اللہ تو سوا کوئی نہیں جاندہ فرمان دے نے مَا کَانَ لِشَخْسِنْ لِزَاتِهِ اَيْ بِلَا وَاسِطَةٍ فِي ثُبُوتِهِ لَهُ فرمان دے نے اس دا مطلب ہے کہ اللہ تھی عطا کو علاوہ ذاتی طورتے او غیب کوئی بھی نہیں جاندہ جڑی جڑی ہے تشمیح ہے نا کہ اللہ تو علاوہ غیب کوئی نہیں جاندہ او دا مطلب ہے کہ بغیر واسطے تو بغیر بسیلے تو ذاتی طورتے اللہ دے دسیوں بغیر کوئی غیب نہیں جاندہ اے اونا تمام آیات اے بادہ اے مطلب ہے اتبی اللہ نے فرمایا کہ میرے دلوہ کوئی غیب نہیں جاندہ او دا مطلب ہے کہ اللہ دے علم جتیوں بغیر کوئی بھی نہیں جاندہ یہ مفسورِ عالوسی رحمت اللہ علیہ نے لکھیا ہے اور اگر فرمان دے نے وَبِلْجُمْلَةِ عِلْمُ الْغَيْبِ بِلَا وَاسِطَةٍ کُلًّا أَوْ بَعْدًا مَخْصُوصٌ بِاللَّهِ جَلَّا وَعْلَا لَا يَعْلَمَ آَحَدٌ لَا يَعْلَمُ آَحَدٌ مِنَ الْخَلْقِ اَسْلَا فرما دنے کہ بلا واسطہ علمِ غیب اللہ تعالیٰ دا خاصا ہے رب دی ذات والخاص ہے ایسا علم جڑا بغیر واسطے اور وسیلتو ہے اوہ علم صرف رب تا اقید دی بات اسنو اذبر تا کہ مخلوق نبی چون کوئی بھی ایسا علم نہیں جاندہ جڑا بغیر واسطے تو ہووے نبی پاک صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ نے غیب دا علم عطا فرمایا کہ اوہ اللہ دی عطا ہے حضور ذاتی طورت اپنے آپ نہیں جاندے اللہ دی عطا نہ جاندے ذاتی علم جڑا ہے اوہ فقط رب تعالیٰ وحدہ اللہ شریک دی ذات پا تو توجہ رکھو کہ جڑی جڑے علم غیب دی نفی ہے قرآن دے اندر اوہ علم غیب ہو رہے تجدہ اس بات علم غیب دا اوہ علم غیب ہو رہے یعنی قرآن جتھے ایک کہندہ نا کہ حضور اللہ تو علاوہ کس انوہ علم غیب نہیں ہے اوہ علم ہو رہے جتھے قرآن ایک کہندہ ہے کہ حضور علم ہے اوہ علم ہو رہے جتو چیزی مختلف اتھے کوئی تضاد اور کوئی تناخش جڑے اوہ نہ رہا اچھا ہو رہے بھئی اوہ ہو جدہ نفی ہے اوہ کیڑا ہے تو جدہ اس بات اوہ کیڑا ہے تو یاد رکھو جدہ نفی ہے اوہ علم غیب ذاتی غیر متناہی ہے اور جدہ اس بات ہے اوہ علم غیب اتائی اور متناہی ہے یعنی جتی اللہ نے فرمایا کہ غیب کوئی نہیں جاندہ اوہ دا مطلبے وے کہ ایسا غیب ہے جڑا دسیوں بغیر جزی ہاتھی کوئی نہیں وہ صرف رب جاندہ ہے تو جتے کہ علم غیب ہے اللہ دے نبیانو اوہ تے مطلبے کہ اللہ دی عطا دے نالے اس دے دسن دے نالے اللہ نے اپنے محروب پاک علیہ السلام فرمایا ہے یہ بنیاد دی بنیاد دا اور اور پھر اللہ دا علم تدریجی نہیں تدریج کہن دینے آہستہ آہستہ علم دا ودہ جانا جمیں جمیں بچہ سکول پائی دا پہلی کلاس او دا علم تھوڑا ہوں گا پھر دوسری کلاس علم میں اضافہ ہو گیا پھر تیسری کلاس علم میں چھوڑی اضافہ ہو گیا جمیں جمیں اوپر آلی کلاس جندہ جائے گا او دا علم میں ودہ جائے گا اس نوکیندنے علم میں تدریجی کہ پہلے علم تھوڑا آنا پھر آہستہ آہستہ ودہ دیا جانا حضور دا علم تدریجی ہے کہ پہلے کامسی پھر اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ عطا فرماندہ گیا تھی حضور دا علم میں دن بدن ودہ گیا جبکہ اللہ دا علم ایسا نہیں اونو شروع تو ہر شہدہ اے بھی اللہ دے اور حضور دے علم دے اندر ہے بڑیاں اہم باتاں اور بڑیاں بنیادی باتاں اس مسئلے دے حوالے دے لے اور میں چاننا کہ آپ اگر آتے ہیں انہوں دے نشین رکھو کہ حضور دے ایک وقت ایسا سی کہ علم تھوڑا سی بعد اچھ علم مد گیا لیکن اللہ دی ذات اس چیز تو پاک ہے ہمیشہ تو ہر شین محیط ہے اور ہمیشہ محیط ہی رہے گا کیوں اللہ فرمانگا قرآن دے اندر ہے ولل آخرت خیر اللہ کا منال اولا سنیا مابوبہ تو اڑا آن والا وقت پچھلے وقت نہ لو پت پت پھر حضور دا علم مکمل کدو ہویا جدو اسی یہ کہنے کہ ہر شیعہ دا علم حضور مو ہے پھر مکمل کدو ہویا جدو قرآن دا نزول مکمل ہو گیا او دو ہی علم رسول بھی مکمل قرآن دے مکمل نازل ہو گیا تو پہلے ایسا وقت ہندہ سی کہ کسے چیز دا علم حضور نو نہیں سی ہندہ تے ماد چلہ علم اتا فرما دے لیکن جدو قرآن مکمل نازل ہو گیا تے اللہ نے ہر چیز دا علم اپنے محبوب بنو اتا فرما ایک ہور فرق حضور دیتے اللہ دے علم بعض اوقات ایسا ہندہ سی اور ہویا بھی کہ حضور اسلام نو کسے چیز دا علم ہندہ سی لیکن او در توجہ نہیں سی ہندی اجویں اپنی زبان اس پہلو کسانوں کسی شیئے دا پتہ ہندہ پر دے نہیں جاندہ پچے سو سو کسی کہنے ہو یار اس پاس تا دیان شیئے کو لون دے باوجود یعنی علم ہونا پر توجہ دا نہ ہونا بعد اس توجہ ہو جانا یہ حضور دے علم میں چیز بھی ہے کہ بعض اوقات علم ہوتا سی لیکن سرکار دی توجہ ہٹا دی جان دی لیکن اللہ دا علم اس چیز تو پا راب ہر شیئے دیا علم بھی ہے اور راب دی ہاتھ چیز توجہ حضور دی توجہ کسے شیئے بلو ہٹ سک دی لیکن اللہ دی توجہ کسے شیئے بلو ہٹ سک دی نہیں ہے اتنے فرق نے اللہ تے حضور دے علم دے اندر تے کیسے خبیص نفس لوگ نے جی کہیں دے کہ سنی کہیں دنے حضور دے علم اللہ دے علم دے براب استغفر اللہ 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 حضور دے علم دے اللہ دے علم کوئی نسبت ہی نہیں ہے رب دے علم دے تا اللہ تعالی قرآن نے رشان فرمان دے ساری کائنات دے درخت کلمہ بن جان ساری دنیا دے سمنزر سیائی بن جان تے علم اللہ دے براب براب ہر حال لہذا اگر کوئی بندہ کہن دے کہ فلانی شہد دا علم حضور نو نہیں سی آیت پڑ دے یا حدیث پڑ دے تیسی انہو ایک کمانگ کے بھائی اے تو انہو ثابت کرنا پوے گا کہ اے واقعہ قرآن دی آخری آیت نازل ہون تو پہلے دائے یا با دے جے تے پہلے دائے تے ساڑھے عقیدے دے خلاف ہی تو جے با دے چاہے تو اس مثابت کرو کہ بھائی قرآن پورا نازل ہو گیا سی اس تو باد لیا گالے حضور اس شہدہ علم نہیں سی کیوں اس واسطے کہ یہ عقیدہ رکھئے نہ کہ قرآن دے مکمل نازل ہون تو باد بھی حضور شہدہ علم نہیں سی بات جیس سمجھا رہی کہ اس شہدہ علم قرآن نہیں ہے کہ قرآن نازل ہو گیا پھر بھی ہو گیا کہ یہ کوئی جرتکاری نہیں سکتا تو پتا چلیا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا علم غیب عطائی ہے تدریجی ہے متناہی ہے ذاتی نہیں غیر متناہی نہیں عزلی نہیں عبدی نہیں اور قدیم بھی نہیں ہے ہن سنو پرانے مجید فرکانے امید ایک آیت کریمہ میں تو انہوں سنا مانگا اور ایک ہی حدیث پاک آج دن شیست سنا پا مانگا باقی انشاءاللہ خطبے دی اندر میں قرآن مجید فرکانے ہمید ایک آیت کریمہ پڑی خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اللہ رب عزت نے ارشاد فرمایا وَعَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِمَّ اللہ فرماندھا سُنِ مَحْبُوبَ اَسَّانْتُ عَدْتِ قرآن نازل فرمایا کتاب نازل فرمایا وَعَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ اللہ نے توڑی تے کتاب نازل فرمایا والحکمان اور حکمت نازل فرمایا دو چیزہ قرآن بھی نازل فرمایا حکمت بھی نازل فرمایا وَعَلْمَ کَمَ لَمْ تَعْقُ لَمْ اور سونے تُسی جو کچھ بھی نہیں سو جان دے اللہ نے دوانو ہر شئی سکھا چھٹی معلم رب نے دوانو سکھا دیتا اللہ نے علم کا فرما دیتا با لم تَقُن تَعْلَم سونے جڑی جڑی شئی تُسی نہیں سو جان دے جڑی جڑی شئی دا تُوان علم نہیں ہر چیز دا علم تا فرما دیتا ہے وَقَانَ فَبِلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عظیم سونے سونے کواڑے اُتِي اللَّهِ فَضْلِ عزیم بہت بڑا فضل سونے تَعْلَيْكَ سونے تَعْلَيْكَ سِكھا چھٹی عَلَيْكَ 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 جو قرآن دیا ہے اللہ فرماندھا ہے سونے وَأَنْزَلَ اللَّهِ اللَّهِ نَنَازُل فرمائی عَلَيْكَ الْكِتَاب قَوَا دِي اُتِي کِتَاب اِسَا دِي عَلَيْكَ این ترجمانی اسی کی کہنی ہے کہ حضور دا علم او دو مکمل ہو گیا جو قرآن دا نزول مکمل ہو گیا حضور دا ہر شہدہ علم آسل ہو گیا قرآن کی کہنی ہے وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَاب سونے اللہ نے تو اڈیتے کتاب نازل فرمائی اور حکمت نازل فرمائی وَعَلَّمَكَ مَا لَمْتَ قُلْتَ لَمْتَ توانو ہر شہدہ علم آسل فرمات چڑھیا جو تسی نہیں سو جاندے کہ ایوی اہلی 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 مادہ عقیدہ ہے کہ قرآن مکمل نازل ہو گیا حضور دا علم بھی مکمل ہو سادہ عقیدہ تے بھائی این قرآن دے مطابق جتے جتی اللہ نے فرمایا کہ رب تو سیوان غیب کوئی نہیں جاندہ یاد رکھو ایک بھی آیت سادہ خلاف نہیں بلکہ سادہ اُنہ تمام آیتات ایمانیں اسی بھی یہ کہنیا کہ اللہ کو علاوہ کوئی غیب ہے نہیں جاندہ کیڑا غیب ہے ذاتی غیب اللہ دے دسیوں بغیر کوئی بھی نہیں جاندہ نہ کوئی نبی نہ کوئی رسول حتیٰ کہ اللہ دے پیارے وہ بھی رب دے دسیوں بغیر جاندے نہیں ہے لہذا جیڑی جیڑی قرآن دی آئیت تے کہ اللہ تلابہ غیب کوئی نہیں جاندہ سادہ الحمدلہ عقیدہ ہے اسی اُس ہر آئیت بھی ہر ہر زیر ٹھیک ہے نا کتوانو یہ جایتا پڑھ پڑھنے اسی سادہ ایمان ہے اسی یہ کہنے ہا کہ اللہ تو سوا غیب کوئی بھی نہیں جاندہ کیوں اس واسطے کہ اللہ دے دسیوں بغیر کوئی غیب نہیں جاندہ پر انہوں نے اگلی گالبی دسو جتے اللہ یہ فرماندہ ہے کہ اللہ دے محبوب غیب جاندہ انہوں نے دونے ایک ایک دیاں کرونا کہ کچھ ایتا میں چلنا فرماندہ ہے کہ اللہ تو علاوہ کوئی غیب نہیں جاندہ تو کچھ ایتا میں چلنا فرماندہ ہے کہ میرے نبی غیب جاندے وہنے ایتا خلاف ہو گئی ہیں کہ قرآن دی آیتا دوجی آیت دے خلاف ہو نہیں سکتی تو پھر ساڑھا سوال ہے کہ نندوی تطبیق پیدا کرو کہ ہے قرآن دی اوہی آیت بارہ ہاتھ ہے ہے اوہی بارہ ہاتھ ہے کہ ایک آن دی غیب کوئی نہیں دوسری آن دی غیب ہے مطلب کی یہ دا سنو مطلب بسی دسنیا اوہ بچارے دسنگے کہ اپنے حقیدت نہیں رہے بانگے جتھے اے ہے کہ اللہ تو علاوہ غیب کوئی نہیں جاندہ اوہی مطلب ہے کہ اللہ دی عطا تو بغیر کوئی نہیں جاندہ جتھے اے ہے کہ اللہ دے نبی غیب جاندے نہیں اوہی آیت برحق ہے اوہی آیت برحق کہتے اہل سنت دا عقیدہ بھی برحق ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں رب کریم نے فرمایا وَالْلَمَكَ مَالَمْ تَكُمْ تَعْلَمْ وَقَانَ فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَزِيمًا سونیا مبوبا ہر شہدہ علم رب نے توانو اطا فرما دیتا کہ مطلب ہے امام المفسرین جنہوں اپنے پرائے ابنے تہمیاں تک سارے سب تو اچھی تفسیر مندے میں وہ تفسیر ابن جریر تبری جنہوں اپنے ابی گانیاں دے نزدیک مسلم آئے امام المفسرین تفسیر ابن جریر تبری دے اندر علامہ تبری رحمت اللہ فرما دے اس سے آیت کریم دے تفسیر دے اندر وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُمْ تَعْلَمْ فرما دے نے قیمت لبے وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُمْ تَعْلَمْ بِالْخَبْرِ الْعَوْلِينَ وَالْآخِرِينَ وَمَا کَانَ وَمَا ہُوَا قَائِنُ قَبْلَ ذَلِكَ امام تبری فرما دے آیت مطلبے میں کہ اللہ فرما دے سونے آن اسی جو کچھ نہیں سو جاندے پہلے آدھیا خبرامی توانو عطا فرما دیتیانے پسلے آدھیا خبرامی عطا فرما چڑھیانے جو ہویا ہے وہ بھی علم دے چھوڑے جو نہیں ہویا وہ دائل بھی چھڑے 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 امام جریر تبری تفسیر تبری دیام اور اس تفسیر تو اس نسل میں کسے نہیں دیانگے سارے تسلیم کر دے نہیں کہ اللہ فرما دے سونے ہر شاہد علم میں دو نو عطا فرما آئے جو اللہ پہ فرما دے کہ میں ہر شاہد علم دی دائیں جو دن والا دن دائے پیار تسانو منن لگیاں کی اطراب تہیدو کیوں موت پونتی پہ یہ منن لگیاں تم ایمان جو علم دن لگیاں اللہ دی تو ہی دے جو فرق نہیں آیا تے منن لگیاں سا ٹی وی تو ہی دے فرق نہیں آئے یہ تجھے دے چھے آس تے قرآن جو فرق نہیں آیا تے منن لگیاں سا ٹی تو ہی دے جو فرق ہے نہیں آس ایم اے اپنے جب پیسے لے کھان دینے انہوں بھی نمہ کلالی پر کر دے نہیں پر جن دے صدق کھان دینے پر اس مدینہ لگی نمہ کلالی اللہ تو رب کریم نے فرمایا سنیا ہر شہدہ علم دیں چھڑے آئیں ساریا تقصیر میں لیا وہا یا پڑا اتنا مقد دنیں آیت کریم آپ نے سنی ان حدیث پاک سنی ایک آیت ایک حدیث تفصیل ادھا گھنٹا لا کے عقیدہ تون دس آئیں کہ اللہ دے علم جی فرق کتنا ہیں اگ اگ دے مطابق حدیث بھی سنو صحیح مسلم شریف دے اندر حدیث پاک موج نات نوزید کہہ کہ جان چڑھائی جا سکتی کیونکہ مسلم شریف حضرت عمر بن اختب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابی زید روایت فرمان دے صحیح مسلم دا پرانا قدیمی چاپا جدہ اس دے جل نمبر دو اور صفحہ نمبر دو سو نموے دی اوپر حدیث پاکے امام مسلم نقل فرمان دے سحابی رسول ریویت فرمان دے سنو حدیث فرمان دے میرے نبی دے سحابی فرمان دے فجر دی نماز دا ٹائم اسی مسجد دی راض رویان میرے کریم آقا صل اللہ علیہ وسلم نے فجر دی نماز پڑھائی حضور مسل امام دی میرے نبی صل اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں قربان جماں صحابہ امام دی عظمت اور شان دوں جنہ نے نماز جماعت نال ہے کسی عام امام دے پیچھے نہیں پڑھیا نبی دے امام دے پیچھے پڑھیا تے کسی بھی امام دے مقتدی خلط ہو سکھ نے پر نبی دے امام دے مقتدی کدی خلط نہیں ہو سکھ 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 نا دی عظمت اور شان دا دا کھونی کار زگدہ جنہ مطلب دین مدین والے آقا دیں فرما دین حضور نے فجر دی نماز پڑھائیے ایسا پچھے کلوں کے پڑھئیے جنہ حضور نے سلام پھر آئے سلام پھر انتباد حضور ممبر تے تشریف لے آئے دعا نہیں منگی سلام پھر انتباد میرے آقا ممبر تے اوپر جلوہ گار ہو گئے فخط بانا کہ حضور نے خورمہ شروع فرما دیتا بیان شروع فرما دیتا واضو نصیت شروع فرما دیتی تقریر فرما دیتی میرے نبی صلی اللہ علیہ سلام خطبہ اشار فرما دیتی میرے کریمہ کا صلی اللہ علیہ سلام اوہ زبان کلام فرما رہیے ہیں جنی زبان مجھو اللہ دے حکم دے نال کلام جاریوں دے اوہ زبان ہل دیے بھئی اللہ اکبر کبیرہ میرے نبی دی زبان سانے واس دے کرا میرے نبی دی زبان سانے واس دے قرآن سانے نبی دی زبان سانے واس دے خرال کیسے ہور دا بیان چگال کے دائی نہیں کیسے ہور دا بیان چگال کے دائی نہیں محبت نال پڑھئیے میرے نبی دی زبان سانے سوٹ قرآن کیسے ہور دا بیان چگال دی نہیں نبی خطبہ ہور نے خطبہ اشارت فرمایا حتی حضرت زہر حتی کسی آپی فرما دی زور دی نماز خطبہ اشارت فرما دیا خجر دی نماز ٹائم حضور نے گفتگو شروع فرمائی اور زور دی نماز با مقف ہو گیا تو حضور مسلسل خطبہ رشاد فرما رہے ہیں تو ایک بھی سے عبیر رسول اٹھ کے نہیں گیا کیسا تکامتے جانا ہے میرے سے مزدوری تھی جانا ہے یا سانتے جلدی یہ نہ آرام اور سکون دینال صحابہ اکرام بیٹھ کے تکریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا وعث مبارک اور خطبہ مبارک ہے سن رہے ہیں کیوں اس وعث تے کہ وہ اشاقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور دی حدیث تے کسی چیز نو ترجیح نہیں سن دین دے حضور دی حدیث تے خاطر سارا کسی قربان کر دین دیان آج سانتے مڑے فریس انو مل دین نا تے بائن میں ٹکتے ہو جانتے سینب جی آہ اور ناکھانا مولو صاحب انگے کھڑاک بینے آہ تو صحابہ اکرام محبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شکریہ مالی صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضور تلے تشریف لے آئے حضور تلے تشریف لے آئے پھر حضور تلے تشریف لے گئے حضور نے خدمہ شروع فرما دیتا حتیٰ کہ حتیٰ غرباتی شام سے فرما دنے حتیٰ کہ حضور تلے تلطیبے جی میں یا جیمج ира باک رہی ہونا ہے حضور تلطیبوں اس دا وقت ہو گیا سورج کو رجب ہو گیا فلہ اخت بارا آئے حضور نے اوہی بیان فرما چلیا جو قیامتہ گھونا سی حضور نے اوہی بیان فرما چلیا جو قیامتہ گھونا سی حضور نے اوہی بیان بیما کانا جو ہو چکیا سی و بیما کائن ہوں تھے جو ہون والا سی سارا حضور نے بیان فرما چلیا فاعلمنا احفظنا تساڑے بچوں زیادہ علم والا سی جنہوں زیادہ دلان یاد رہ گیا جنہوں زیادہ حضور دیاں یاد رہ گیا وہ زیادہ علم والا سی سی الفاظ صحیح مسلم دینے سی حبی حبی فرما رہنے کہ جو ہون والا سی تے جو ہو چکیا سی سارا حضور نے بیان فرما دیتا جو قرآن دی آیت تفصیل تے حدیث ہے کنہوں سامنے رکھو قرآن نے برمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ ہے جو کچھ نہیں سو جاندے سارا کوئی سکھا چڑیا تفسیرت کیے مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ مِنْ خَبْرِ الْعَبْوَلِينَ وَلْآخَرِينَ وَمَا كَانَ وَمَا هُوَا كَائِنُونَ یہ تفسیر تے حفاظ نہیں اور اے ہی الفاظ حدیث تے بھی نے اے ہی الفاظ حدیث تے بھی نے اخبرانہ بما کانا وَبِمَا هُوَا كَائِنُونَ جو ہو چکیا سی جو ہونڈ بالا سی اور مجمع الزوائے دے اندر مسندِ ابھی یالہ جگر حدیث تے بھی اندر اس حدیث تے اے الفاظ نے سیحابی رسول فرما دنے حتیٰ کہ اگر ہوا دے وچ کسے پرندے نے پار مارنا سی تو حضور نے وہ بھی دست چڑیا سی ہوا دے اندر کسے پرندے نے اڑنا سی نا تو حضور نے پرندے دا پار مارنا تک سارا کچھ بیان فرما چڑیا سی کہ سارا کچھ حضور نے بیان فرمایا ہے کہ اسی پھر اپنا عقیدہ سیابیاں مالا نہیں دفنا سمجھائی نا اسی اپنا عقیدہ حضور صحابہ دے اقیدے نے مطابط رکھا گے اور اے ہی ساتھ عقیدہ جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے صحابہ دا سی کہ جو کچھ ہون مالا سی اور جو کچھ ہون چکھیا سی اللہ نے سارا علم اپنے محبوب روحاتا فرمایا تو یہ اندر نہیں جی توحید اچھ فرق پیج اندہ ہے تو یہ اسی منی ہے توحید اچھ فرق پیج اندہ ہے تجیس سے ابھی یہ رسول نے بیان کیتا ہے اندھی تو یہ رسول پر کوئی نہ بیان سا ایتا فتح تو اڈا سدہ حضور سے ابھی تجاہ لگے گا کہ جنہ نے ایک گوائی دیتی نہیں تے سانو کی پتا سی کے حضور نے بیان کیتا ہے کیونکہ ساڑے تک تے دین پہنچے ہی صحابہ دے تو ہوئے جاری سمجھ نہیں آرہی ساڑے تک تے دین پہنچے ہی صحابہ دے ذریعہ ہے برنہ سانو کی پتا سی کے حضور نے بیان کیتا ہے تو یہ اسی حدیث نو مان کے ایک عقیدہ رکھیے کے سارا علم ہے اسی مسرے کو جانے ہی تجیس نے بیان کیتا ہے وہ دیوارے بعد کی خیال ہے معلوم ہویا کہ عقیدہ اوئی برحق ہے جو میرے مصطفیٰ دے صحابہ دا کی دانسی اگہاں بڑھن گے دو ٹولے حکم اڈو صحابہ نو مان کی نہیں جازی تو دوجہ مندے نے چھو بھی اپنی مرضی دے مطابق بجے مندے ہو تو بڑا عقیدہ بھی اوئی رکھو یاد رکھو اتنی دیر تک کم یا کام یا بھی نہیں ملین اتنی دیر تک حضور نے فرمایا ما آنا علی حیوہ صحابی فرمایا سچا ہو ہے گا جنہا میرے اور میرے صحابہ والے رکھو ہے گا صحابی تا فرما دینے جو ہو چکیا جو ہونڈ والا سیلم ہے کہ اے مارکہ منہ نہیں دیندہ ایک صحابیانو نہیں مندے دوسرے صحابیان دیا ایک اہل سنکوہ جواب نے جو صحابہ نو بھی مندے نے ایک صحابہ دیا کی بے نو بھی مندرکو چونکہ مہینہ حضرت امیر مواویہ پاک دا بھی ہے ایک آل زینج بیٹھا لاؤ کہ جیڑا بندہ نبی پاک دے کسے بھی صحابی تے اتراز کر دینا او دین اسلام دی بلی بھارتے اتراز کر دینا اس وقت دی موسیقی 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 قرآن مصطفیٰ کریم سے نازل ہویا حضور نے صحابہ کن لکھوایا صحابہ نے قرآن لکھیا قرآن نے جمع کیتا حدیثاں صحابہ نے یاد کر کے سنڈے تک پہنچائیا تجھے صحابہ نے نا منی ہے نا قرآن منی ہے نا حدیث منی ہے نا دین منی ہے تو لہٰذا کسے جے بھی چنگل دے اندر پھسند دے لوڈ نہیں ہے اکثر آپ از رات میں اسی عرض کر دے رہنے ہیں ترہ ترہ اندر لوگ باننے بڑا کے نا ٹکے ٹکے دے پیر تے مولوی جڑے آپ انہوں نے بہت کوئی سمجھ دینے اس صحابہ تے اتراز کر دے میں پچھلے جمعیں بھی عرض کیتا سی لیکن یاد رکھو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث پاک سنو بڑی پیاری حدیث میں انہوں یاد آگی حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ نو اللہ نے میرے واسطے پسند کیتا اِنَّ اللَّهَ اَخْتَارَ لِي أَصْحَابِ غالباً حدیث پاک کے الفاظ اینے اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمایا حضور نے فرمایا میرے واسطے میرے صحابہ نو میرے اللہ نے پسند کیتا اور حضور نے فرمایا میرے واسطے جدو میں رشتے لینے انہوں اللہ نے پسند کیتا جیدے دتے نے اللہ نے پسند بھی فرمایا نام اللہ دی مرضی تو بغیر رشتے دتے نے نام اللہ دی مرضی تو بغیر میں رشتے لینے اور نام اللہ دی مرضی تو بغیر میرا کوئی صحابی بڑھے ہیں جڑا جڑا بھی میرا صحابی بڑھے ہیں اور رب نے پسند کیتا ہے وہ صحابی سے اتراز کرتا ہے اور اللہ دی پسند سے اتراز کرتا ہے وہ اتراز نہ صحابی سے اگانہ نبی پاک کیوں سکتہ رابط اعتراضے کا کہ اللہ نے یہ جائے صحابی پسند کی تیرہ نبی پاک کی اسلام استغفراللہ انہیں نعوذ باللہ منزالے کا اس بندے دا دین بلکل خطرے چے اس واسطے امام ابو ذرہ رحمت اللہ علیہ فرمان دیسان کہ جیڑا بندہ حضور دے کسی صحابی تے اتراز کردہ ہے او بندہ زندی کے وان قریب ویمان ہو کے مرے گاکیوں فرمایا او دا قدیمی اسلام تے مہتنی حسد نیرہ نبی پاک دے صحابہ تا منکر ہو رہا ہے ایسی یہ مقدس ہستیاں نے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ اکرام ادنا تو لیکے آلہ تاکر اُنہ دے حوالے نال برنا کوئی صحابی نبی دا ادنا ہوئی نہیں سکتا اِنہ دے مقام دے حوالے نال بیدال کرنا ہوا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے کسی صحابی دا بھی مقابلہ کرنا دور دی بات برابری ہونا دور دی بات ہونا دے قدمہ دلان لگن والی خاک دا بھی مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تو حضور دے صحابہ اے میں زمنی کو ارتباط کیتی ہے کہ اے عقیدہ حضور دے صحابہ نے بیان فرمایا کہ جو کچھ ہون والا سی حضور نے او بھی بیان فرمایا اور جو کچھ ہو چکیا سی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے او بھی بیان فرمایا اور قرآن دے ایک آیت پڑی یہ ایک ایک حضور دیئی سپڑی کہ مسئلہ تو ہڑے سامنے کے رکھیں انشاءاللگے تو سی لائے گی اور اپنا عقیدہ بیان کیتا ہے کہ علم غیب کے متعلق اہل سنت و جمادہ عقیدہ اور نظریہ کی ہیں کہ دلیل ایک قرآن کو بیان کیتی ہے اور ایک حدیث کو بیان کیتی ہے اور الحمدللہ سنبہ الحمدللہ اہل سنت و جمادہ عقیدہ اپنا ایک حدیث افکا نے ایک جدو حضور میں ایک چیز بیان فرمائی نا تفسیر خازن دے اندر پہلے جلت دے اندر ہی اے بات موجود ہے آیت کریمہ قرآن دی ما کان اللہ لیزار المؤمنین اس آیت دے تفسیر دے تاد مفسر قرآن علامہ علاو دین خازن رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث پر نکل کرتی ہے میرے قریمہ کان صلی اللہ علیہ وسلم علیہ امتی فی صور حافتین میرے قریمہ کان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میرے سامنے پیش کی تھی گئی اوریتہ دالی امتی فی صور حافتین میرے سامنے میری امت دیاں سورتاں پیش کی تھی گئی انہوں دے چہرے پیش کی تھی گئے فی تین یہ تاں یوں مٹی دے اندر نے پیدا نہیں ہوئے ہیں اللہ تعالی نے یہ پیدا میرے سامنے پیش کی تھی کما اوریتہ دالا آدم جی میں ساریاں ہوں ہوں اللہ نے آدم علیہ السلام دے بچوں نکالیاں سانے ہیں اوے اللہ تبارک و تعالی نے میرے ساری امت میرے سامنے پیش کی تھی و اعلیمت میں یؤمنو بھی و میں یکفر بھی جو ذور نے فرمایا اللہ نے من علم دے چھڑیا میں جاننا ماں کون میرا انکار کرے گا کون میرے قیمان لیا میرے نبی فرما رہے میں میں جاننا ماں کون میرا انکار کرے گا کون میرے تے ایمان لیا ہوں جنہ حضور نے بات بیان کی تھی صحابہی کے عام نے سنی صحابہ نے آگے بیان کی تھی کل چل دی چل دی منافقہ پہنچ گئی کیونکہ مدینہ شریف جو منافقی میں بڑے سن ہے منافقہ تک گل پہنچ گئی جدو بعد پہنچی منافقہ تک ہے فَبَلَغَذَا لِكَلْمُنَافِقِينَا فَقَالُوا اِسْتِحْزَاعَا اُنہا نے مخول بنایا ہنسی مزاگ کر لگ پہنے تکین لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 موسیقی 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 کرنے تو بعد ہے آقا نے فرمایا ما بالو اقوام تعلو فی علمی فرمایا انہ لوگاندہ کی حال ہوئے گا جڑے میرے علم تے اتراز تعلو فی علمی حضور نے فرمایا انہ لوگاندہ کی حشر ہوئے گا جڑے میرے علم تے اتراز کردنے لا تسعلونی شیئن ان شیئن فیما بینکم و بین الساعت اللہ نبعدوکم حضور نے فرمایا اللہ میں اعلان پیان کرتا جے کیسے میں کھلتا کیسے لے کے قیام پتا حضور نے فرمایا جو پوچھا میں ہر بلدہ جلاب دیا حضور نے اپنے ممبر دے کھڑیا اعلان ساو فرمایا پوچھ لو بینکم و بین الساعت فرمایا فرمایا تو لے کے قیامت تاک جو پوچھنا جے پوچھو میں تو ہر سوال دا جواب 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 میں تو ہڑا پردہ فرش نہیں کیتا تو ہڑی منافقت میں پردہ پا ہی رکھی ہے تو ہڑے نام شو نہیں کیتے تو ہڑا میرے پوچھو نہیں فرمایا جو پوچھنا جے پوچھ لو میں ہر گل کا جواب دیاں گا فقام عبداللہ بن حضافہ السحمی حضور دیکھ سیادی سان عبداللہ بن حضافہ السحمی اوہ کھڑے ہو گئے ارض کرنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالا من ابھی یا رسول اللہ سنیا اے فرماو کہ میرا باپ کو کیونکہ کچھ لوگ انہوں نے باپ اعتراض کر دیا کہ نہیں تو انہوں نے باپ فلانا نہیں فلانا ہے جو حضور نے اعلان کیتا انہوں نے فرمایا آج تکلی ہو جائے آج جو نے میرے باپ اعتراض کر دینا آج انہوں نے بھی مو بند ہو جائے گا ارض کرتی سنیا من ابھی یا رسول اللہ سنیا ارمنہ دست صبح میرا پیو کونے ان کسے دا پیو کونے اے یا مان بتا ہوں جائے تو یا رسول اللہ انجھے یہ نا کسے دا پیو کونے ابھی حضور نے کی پوچھیا یا رسول اللہ میرا باپ کونے حضور نے فرمایا تیرا باپ حضور حضور نے فرمایا جنہوں نے اپنے والد صاحب جنہوں نے سمجھیں دے سانے جنہوں نے نام دست حضور نے فرمایا اوہی تیرا والد ہے اے میں تیرے باپ کے لوگ کی اعتراض کر دینے فرمایا اور کسے نے کوئی پوچھنا دی وہ بھی پوچھ لو آج لوگ کے اندے دیوار تو کچھ تا علم کوئی نہیں سمجھائی نا اور میں نا پوچھ بھی نہیں اللہ نے شفا کے رکھے آیا فرمایا اور کسے نے پوچھنا ہے تو پوچھ لو حضرت عمر فاروق کھڑے ہو گئے ارزگیتی ردینا باللہ ربم و بالاسلام دین باب محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فافو انہ اف اللہ انکا عمر پاک رہا چاہ جوڑے سنیا اسی اللہ دے رب ہونتے رازیاں اسلام دے دین ہونتے رازیاں سنیا سانو معافی دیو یہ تا منافق جو ہے یہ نا دکھڑی گالے سنیا اسی منن آلے توڑیاں اسی منن کہ اللہ نے تو ہر شاہد آئیے بتا یا رسول اللہ اسی منن فقال ہل انت منتہون میرے کریمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا اے منا تو تُسو میرے علم تراز کرن تو باز آوگے یا نہیں آوگے پھر فرمایا حل انت منتہون ہوئے منافق میرے علم تراز کرن تو باز آوگے یا نہیں آوگے چتری جیواری یوگا لزول جیواری آگے کرن گا کہ اے منافق کو حضور تراز کرن تو باز آوگے یا نہیں جس محبوب رب نے اتنا علم مطاف فرمایا تو انہوں منل لگ اکیڑی موت بھی پھین دیئے جڑے پتر اپنے مہاں دی شان سن کے خوشی نہ ہو بے بیو دی شان سن کے خوشی نہ ہو بے اوہ حلالی نہیں نہ ہو سکتا جیس امت انہوں اپنے نبی دی شان سن کے خوشی نہ ہو بے امت دی حلالی نہیں ہو سکتا امت دات سین پاک مصطفاد شان سن اللہ پاک نے اپنے محبوب اتنا وسیع علم عطا فرما ہے کہ مخلوق تمام دا علم رب نے اپنے محبوب عطا فرما چھڑیا تی فر بھی حضور دے علم دا رب دے علم نہ کوئی مقابلہ نہیں ہے تمام نبی رسول دا علم ملا بھی رب یہ نا سبری بیادا نہیں بیادا بیادا نا بیادا مزید انشاء اللہ سنتا دا فرما